ہمشکار دوستو اگر آپ UPPSC کے کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو جیوگریفی سے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ اور آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیوگریفی کی تیاری کیسے کریں اس کو ریوائز کیسے کریں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جیوگریفی کو اگر پوری طریقے سے تیار کرنا ہے تو اس کو دس دن میں کیسے تیار کریں کس اگزام کے لیے UPPSC کے اگزام کے لیے بس condition یہ آپ نے پہلے تھوڑی جیوگریفی پڑھی ہو آپ کو ریوائز کرنی ہو اور اگر آپ ایک دم فریشر ہیں ایک دم نیو کمر ہیں آپ نے ابھی تک جیوگریفی نہیں پڑھی تو آپ کو زیادہ زیادہ 20 یا 25 دن لگے گا بس اس سے زیادہ نہیں لگے گا 20 یا 25 دن اس سے زیادہ آپ کو لگی نہیں سکتا اگر آپ فریشر ہو اور آپ پہلے اگر جیوگریفی پڑھ کے آئے وہ تھوڑا بہت بھی پڑھا ہوئے الگ الگ جگہوں سے تو آپ کو 10 دن میں آپ پورا ریوائز کر لیں گے ساتھی ساتھ ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ most important topics کون سے ہیں اور map section کو ہم لوگ کیسے deal کریں تو چلیے ہم لوگ اس ویڈیو کو start کرتے ہیں میرا نام ہے تشار مہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس چکر ویو سب سے پہلے جیوگریفی آپ کو تیار کرنی کیوں چاہیے اس کے بات کرتے ہیں کیونکہ UPPSC کے اگر ہم کسی بھی exam کی بات کریں جیسے ابھی آپ کا PCS کا paper آ رہا ہے کب ہے آپ کے سترہ مارچ کو paper ہے اس میں آپ کے دو paper ہے جی ایس ون کا paper ہے آپ کا سامانیہ دیں جنرل سٹیڈیز کا ہے اس میں ڈیرھ سو question میں کم سے کم آپ کے پچیس سے تیس question آپ کو جیوگریفی کے ملیں گے جی ہاں پچیس سے تیس question جیوگریفی کے مل جائیں گے اور cut off کتنا جاتا ہے اس میں نبی question کے آس پاس cut off جاتا ہے PCS کے paper میں تو نبی question میں اگر پچیس سے تیس آپ کو جیوگریفی سے مل جانے ہیں تو جیوگریفی آپ کے لئے کیا ہے کافی فائدے مند ایک وہ ہے ساتھی ساتھ اگر ہم کسی اور paper کی بات کریں رو یا رو کی بات کریں یہ بھی بہت بڑیا paper ادھکاری والا paper ہے اس میں بھی جو جی ایس میں 140 question آتے ہیں اس میں کم سے کم آپ کو پچیس question تو جیوگریفی سے مل ہی جائیں گے کس سے پچیس question جیوگریفی سے مل جائیں گے تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئے کہ اگر UPPSC کی تیاری کرنی کسی بھی exam کی PCS ہو گیا RO RO یا BEO کا بھی paper آنے والا ہے اور بھی paper آئیں گے تو آپ کو جیوگریفی پہ تو focus کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کا weightage کافی زیادہ ہے کسی بھی exam میں لے لیجے آپ کا questions اس سے آپ کو کافی ملیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک question سب کے مند میں آتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں بھٹکے ہوئے رہتے ہیں اب وہ UPSE کی تیاری بھی کر کے آتے ہیں UPSC ہے کیونکہ craze بہت زیادہ ہے اس سمجھ پہ اب جب وہ UPSC پڑ کے آئے ہیں وہاں UPSC میں کیا سکھایا جاتا ہے UPSC میں سکھایا گیا ہے کہ دھرتی کیسے بنی یونیورس کیسے بنا بھرمان پورا کیسے بنا بگ بینک تھیوری کیا ہے تاتھی ساتھ climate کے بارے میں بتائیں گے کہاں کہاں سے winds آ رہی ہے اب وہ بچہ وہی پڑ کے جاتا ہے UPSC کی exams میں اس میں محنت بھی زیادہ لگتی اچھا ہے اس کو physical geography بولا جاتا ہے پڑ کے وہ یہی جاتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے پاس ہو جائیں گے لیکن وہ وہاں پہ questions آپ کے آتے نہیں ہیں main سمجھ سے تو یہی ہو رہی ہے کیونکہ جتنے بھی آپ کا بچہ ہے جو UPSC کا paper attempt کرنے جا رہا ہے جو تیاری پہلے کر بھی چکا ہے وہ پڑ کے وہی جا رہا ہے جو پوچھے گئے نہیں وہاں پہ آئے ہو پتہ نہیں کون سی چیزیں پڑھلا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم سے cut off نہیں clear ہوا تو cut off اگر clear کرنا ہے تو آپ کو ایک fix جو UPSC پوچھ رہا ہے آئیوک جو پوچھ رہا اسی حصاب سے چلنا پڑے گا اب اگر ہم بات کریں کون کون سی important topics ہیں اگر آپ کو topics اگر جاننا ہے دیکھیں main main topics اگر بات کریں تو وہ ہو گئے آپ کے جیسے مالی جی ندیا question کہاں سے factual بنے گا factual question ہے ندیوں کے بارے پوچھ لے گا جیسے یمنا ندی گنگا ندی پھر آپ کی سندو ندی انگلیش میں انڈس بولا جاتا ہے برمہ پوترا پھر دکشن بھارت میں کافی ندیاں بہتی ہیں کہاں سے نکل رہی ہیں کہاں پہ گر رہی ہیں پھر کون کون سا راجیو سے پاس ہو رہی ہے کون سی سائق ندیاں ٹریبیوٹری کون سی یہ questions آپ کے آئیں گے factual آئیں گے اور اگر مالی جی پچیس question آ رہے ہیں پچیس میں آپ کے 22 questions آپ کو factualی ملیں گے باقی ایک تو مل جائے گا physical geography سے اور کرو مہنا تو اس میں physical geography میں اس سے question نہیں آئیں گے UPSC کی exams میں ٹھیک ہے ابھی تک نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے آگے بھی پوری امید ہے کہ نہیں آئیں گے pattern بدلے گا تو بتا دیا جائے گا لیکن آپ کو تیاری factually کرنی ہے پھر آپ لوگ پہاڑوں کے بارے میں پڑھ لیجئے mountains کے بارے میں ٹھیک پھر آپ مٹی کے بارے میں پڑھ لیجئے soil کے بارے میں کون کون سا کہاں کہاں soil ملتا ہے پھر فصلوں کے بارے میں پڑھنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بات کریں dams کون کون سی important بان جو ہیں پورے دیش میں ہمارے کون کون سی important سنیچ کہاں کہاں پہ ملتے ہیں جو minerals انگلیش منرلس بولا جاتا ہے یہ سب جتنی چیزیں نہیں ہے پڑھنی پہاڑوں میں اگر ہم بات کریں پہاڑوں میں پہاڑوں میں اگر ہم دیکھیں تو اتر بھارت کے ہمالیا پردکشن بھارت میں بھی پہاڑ آتے western garts eastern garts ان سب کے بارے میں پڑھنا پڑے گا آپ کو یہ questions آپ سے پوچھے گا پھر اگر world geography میں آپ سے پوچھے گا کون کون سی دیش کی یہ کون کون سی راجدانی ہے مطلب match the following دے دے گا ادھر دیش لکھاؤ گا ادھر راجدانی کہے گا ملان کرو match کرو اس کو تو وہ آپ سے پوچھے گا ساتھ ساتھ میں کون کون سی دیش میں کہاں کھاں پہ parliament بن رکھا اس parliament کا نام کیا ہے جاپان کے parliament کا نام کیا ہے اسرائیل کے parliament کا نام کیا ہے یہ یہ questions آپ سے world geography پوچھے گا کون کون سی important ندی اس دیش سے بہہ رہی ہے ندی دے دی بولے گا یہ بتاؤ کون سی دیش سے کسی دیش کا بہت important پہاڑ دے دیا ماؤنٹین دے دیا بولے گا بتاؤ کون سا دیش ہے تو ایسے questions جو ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں world geography میں بھی اگر map اگر ہم دیکھیں جو بھی videos آپ کو دیکھنی پڑھیں جو بھی آپ پڑھیں گے جو آپ کو map دیکھ پاکستان پاکستان سے بھارت کون کون سے جو بورڈر ٹچ کرتے ہیں گجرات دیکھ راجستان پنجاب پہ جمہ کشمی یونین ٹیلی ایسے بنتے ہیں پانگلہ دیش سے کون کون سے جو راج جو بورڈر آپ کا ٹچ کر رہے ویسٹ بنگول ہو گیا پھر اسام میگھ گھالے یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ دیکھ رہے کیونکہ یہ ایسے پوچھتا ہے کون کون سے جو راج ہیں مطلب سمدر کنارے ہیں یہ آپ سے پوچھا جائے گا یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ آپ سے جو پھر اگر ہم بات کریں یہ سنٹرل ایشیا کے دیش ہو گئے کون سا کجاکستان اجبیکستان ترکمینستان کرگستان آپ کو دکھ رہا ہوگا سکرین پہ تیدر پہ کچھ نام نہیں لکھے ہوئے وہ ہے تجاکستان تو ان سب چیزوں سے بھی بہت سارے questions آتے ہیں دیشوں کی راج دانی بتائیے سنٹرل ایشیا سے بہت بہت فیوریٹ ٹوپ لیکن UPSC والے بھی آخری میں رگ ہار کے وہ آجاتے UPSC مہی دینے اگر وہ بھی ویڈیو دیکھ رہا میں ان کو یہ بک نہیں پتا ہوگا اور سنا بھی ہو پہلو کہیں ہمارے سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے یہ بہت جروری بک ہے بک کا نام ہے گھٹنا چکر جو یو پی والا بچہ ہوگا اس نے سنا ہوگا اس پڑھ بھی ہوگا ٹھئی ہے گھٹنا چکر اور جو یو پی اسی والا وہ کہے گا یہ کونس بک بک بتا دیئے کنسپ والی بک بتاؤ میں تو کنسپ پڑھنا ہم کنسپ پڑھ کے جائیں گے پیپر نکلے گا نائی کنسپ پڑھنے سے اس چیز کو دھیان رکھ پڑھ پڑھ تب جائے آپ کا پی پر نکلے گا میرے بہت سے دوست ہے کنسپ کنسپ کتاب بتاؤ نہیں پی پی سی نکلے گا پی نکال پی 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 گھٹنا چکر میں آپ کو بک لانی ہے جو ہر سبجیکٹ کی الگ الگ جیسے جیسے جیوگریفی کی الگ ہوگی بھگول کی history کی الگ ہوگی polity کی الگ وہ لے کے آئیے اس میں آپ کو دیا ہو ہے جو پورا بک ہے پہاڑو کو لے کے پہلے آپ پورا سمجھایا گیا ہوگا پورا پہلے سمجھا جو most important fact پہلے ٹاپک میں وہ دیکھ پھر اس کے بعد میں آپ کو ملے گا پہ پی 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 دیکھیں گے آپ کو سارے پی 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 گا اب یہ بک کو نا اگر آپ دن میں تین یا سالے تین گھنٹا بھی دو تین یا سالے تین گھنٹا تو میں شرط لگ کہ سکتا ہوں آپ یہ book 10 دن کے اندر ختم کر دو بک ختم اور 5 گھنٹا دیلی پڑ لیا 25 question آ 5 گھنٹا 5 گھنٹا ڈیلی اگر اس بک کو دی جی گھنٹا پورا 8 7 8 دن میں پورا آپ کی جی 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 بک لے پہلے اس میں بھارت شیط رف لی رکھ کون سے راج راج جو بورڈر تیچ سب پہاڑو کے بارے پہاڑ پہاڑو کے بارے پڑی پڑی پھر آئیے بھارت کے جو مٹی ہے سوئل کون کون سا کہاں پہ باند جو ہے بھارت میں کہاں کہاں پہ ایمپورٹنٹ ہے جو ڈائم س آئیے تو اس سے کیا ہوگا نا آپ کا کافی زیادہ پورا جو جو جی ہو جائے گا مال لی جی پیس میں پچیس سے تیس کوششن آرہے نا آپ کے پچیس کوششن آگئے پچیس کوششن اس بار کے پیپر میں آگئے ٹھیک تو چوبیس میں 22 تیس نا اس بک سے سال کل لوگ میں لکھ دے رہا ہوں یہ بک اگر آپ نے پڑھ لی تو اس بک کو لے لکھ اگر بھائیو بھائیو بہنوں سے بھی میں کہوں گا بک آپ لے لی جی آپ کو کافی یہ فائدہ کرے گی بات رہی most important topics میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے world geography میں بھی جو ویڈیو بنے گی تو اگر آپ subscribe نہیں کر رہا ہے تو subscribe کر لی جی گا اس سے آپ ہی کا فائدہ ہوگا آپ کو بھلا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر